یوٹیلیٹی سٹورز پر رمضان پاکیج ختم مختلف اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا دال ماش اور دال مونگ دس روپے بیسن بیس اور کوکنگ آئل بیس روپے فی لیٹر مہنگا ہو گیا چینی ستر روپے فی کلو آٹھا دس کلو کا تھیلہ چار سو روپے جبکہ گھی دو سو سات روپے فی کلو حساب سے ہی دستیاب ہوگا چاول اور دالوں پر بھی سبسیڈی دی جائے گی نوٹیفیکیشن کے مطابق حجور کا پانچ سو گرام پیکٹ دس روپے نو سو پچاس گرام چائے کی پتی سٹھ سٹھ روپے چار سو گرام مسالے کی قیمت میں چھتیس روپے اور سفید زیرے کا دو سو گرام کا پیکٹ تئیس روپے تک مہنگا کر دیا گیا ہے اور محق میں خوراک پنجاب گندم کی پالیسی واضح کرنے میں ناکام پینتالیس لاکھ میٹرک ٹن گندم کی پروکیورمنٹ کا حدف تاحال پورا نہ ہو سکا سرکاری گندم کا کوٹا بند ہونے سے آٹے کا فی کلو ریٹ پینسٹ روپے ہو گیا لاہور سے ریپورٹ دیکھئے پنجاب بھر میں آٹا مہنگا فروخت ہونے لگا سرکاری کوٹا بند ہونے کے بعد اوپن مارکیٹ میں گندم کے ریٹ بڑھ گئے محق میں خوراک کی کوئی واضح پالیسی سامنے نہ آسکی اوپن مارکیٹ میں فی من گندم تئیس سو روپے تک پہنچ گئی بیس کلو آٹے کا تھیلہ تیرہ سو بیس روپے جبکہ دس کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت چھے سو پچاس روپے ہو گئی لاہور میں روزانہ دو لاکھ بیس ہزار آٹے کے تھیلوں کی ضرورت ہے طلب اور رسد میں فرق آنے سے شہری مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور ہیں چیئرمن پنجاب فلور ملز اسوسیشن آزاد گروپ آسم رضا کا کہنا ہے کہ پرائیوٹ مہنگی گندم خرید کر سستہ آٹا فروخت کرنا ممکن نہیں نئی حکومت آنے کے بعد بھی محکمہ خوراک پنجاب کی طرف سے شہریوں کو بنیادی ضرورت کے حوالے سے ریلیف نہیں مل سکا پنجاب سے آٹے کی ترسیل شروع ہونے سے بہران پر تو قابو پا لیا جائے گا لیکن اضافی اخراجات کے باعث قیمت میں تحال کوئی کمی نہیں آئی تفسرہ جان لیتے ہیں آٹے کی بڑی ماکیٹ نیو رامپورا گیٹ میں موجود دنیا نیوز کے نمائندے آمیر جمیل سے آمیر آگاہ کیجئے کہ صورتحال کیا ہے ہاں پہ آج بالکل خیبر پختونخواہ میں آٹے کے بہران پر قابو پانے کیلئے حکومتی اقدامات اب رنگ لانے شروع ہو گئے ہیں خیبر پختونخواہ میں آٹے کی ترسیل کسی حد تک شروع ہو چکی ہے تقریباً روزانہ کی بنیاد پر سو سے ایک سو بیس ٹرک صرف پشاور میں لائے جاتے ہیں تاہم آج کے دن جو ہے تقریباً دس سے زیادہ ٹرک جو ہیں وہ پشاور میں آ چکے جس کے باعث جو بہران تھا وہ کسی حد تک کم ہونے کے امکانات پیدا ہو گئے آٹے ڈیلر اسوسییشن کے صدر ہیں ان سے بھی ہم بات کر سکیں اور یہ جان سکے کہ آیا آٹے کی اس وقت موجودہ قیمتیں کیا چل رہی ہیں اور جو بہران پیدا ہو چکا تھا اس کو کس حد تک کم کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں آج تقریباً آٹھ دس گاڑی آئے ہوئے ہیں اور مارکیٹ کا ریٹ جو ہے وہی پرانا ریٹ ہے ابھی زیادہ نہیں ہوئے لیکن ابھی خرچہ اس پہ زیادہ آیا ہوا ہے تقریباً بیس بیس ہزار تیس تیس ہزار روپے ہر گاڑی والے نے ہم سے زیادہ لیا ہے دس بارہ روپے خرچہ زیادہ آئے گا ایک تیلے پہ تو چودہ کے بجائے چودہ سو دس روپے میں ہم بیچیں گے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اگر یہ اور بھی زیادہ آگئے ہیں تو پنجابی ریٹ نیچے آئے گا اور ہمارا یہ چودہ سو روپے جو ریٹ ہے یہ ان سے بھی نیچے آئے گا انشاءاللہ چودہ سو روپے میں بیس کلو آٹے کا جو تھیلہ ہے وہ مل رہا ہے تاہم جیسے جیسے یہاں پر آٹے کی سپلائی ہوتی رہے گی اسی طریقے سے آٹے کی قیمت جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی جی مریم نواز کا کہہ رہا ہے کہ عمران خان پاکستان میں جو تواہی مچا کر گئے ہیں مسلم لیگ نون اور شہباز شریف دن رات اس کو ٹھیک کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ سابق وزیراعظم عمران خان نے پاکستان میں تواہی مچائی وزیراعظم شہباز شریف اکانومی کو بہتر کرنے میں لگے ہوئے ہیں جلد بہتری آئے گی مریم نواز نے ٹویٹ میں مزید لکھا کہ معیشت کو ڈوبنے اور غریب عوام کو مہنگائی کی چکی میں پسنے والے تو شاہ خان کو اپنے جرائم سازش کی آڑ میں چھپانے نہیں دیں گے وزیراعظم پنجاب حمزہ شہباز کہتے ہیں کہ الیکشن کے بعد اعتماد کا ووٹ نہیں ہوتا ہم عوام کے پاس اعتماد کا ووٹ لینے آئے ہیں جس میں کامیاب ہوں گے مہنگائی سے نجات عوام کو ریلیف فراہم کرنا پہلی ترجیح ہے الیکشن کے بعد اعتماد کا ووٹ نہیں ہوتا جب کوئی نامزد ہوتا ہے اس کو پھر اعتماد کا ووٹ لینا پڑتا ہے لیکن ہم یہاں پر عوام کا اعتماد کا ووٹ لینے آئے ہیں عوام کا جو اعتماد کا ووٹ ہے وہ ہمارا مطمئن نظر ہے اور اللہ ہمیں سرکھ رو کرے گا انشاءاللہ آج ہم نے اپنی ترجیحات تیہ کی ہیں اور سب سے اہم ترجیح یہی ہے کہ وہ حکمت عملی اپنائی جائے جس سے مہنگائی سے لائن آرڈر سے ستائے ہوئے عوام کو ریلیف ملے انشاءاللہ پنجاب کے نئے گورنر کا فیصلہ ہو گیا قرآن نون لے کے راہنما بلیخ و رحمان کے نام نکلا وزیراعظم محفظ نے سمری صدر مملکت کو بھیجوا دی ہے لاہور سے ریپورٹ پنجاب کی گورنرشپ کا معاملہ جرائے کے مطابق مسلمی قنون نے بلیخ و رحمان کو گورنر پنجاب بنانے کا فیصلہ کیا ہے جس کی سمری بھی وزیراعظم نے صدر مملکت کو ارسال کر دی ہے بلیخ و رحمان 31 دسمبر 1969 کو بہولپور میں پیدا ہوئے وہ بطور وفاقی وزیراعظم خدمات سرانجام دے چکے ہیں بلیخ و رحمان اگست 2017 سے مئی 2018 تک وفاقی وزیر رہے 2008 میں بلیخ و رحمان پہلی بار اینے ایک سو پچاسی سے نون لکھ کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے دوسری بار بھی اینے ایک سو پچاسی سے 2013 میں منتخب ہوئے بلیخ و رحمان ماضی میں سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کی کابینہ میں شامل رہے سندھ میں گورنر کا اہم ترین منصب کس کو ملے گا بیس روز گزر گئے وزیراعظم سندھ میں گورنر کا فیصلہ تاہل نہ کرسکے عامر خان، عامر چشتی یا نصرین جلیل کو گورنر سندھ بنائے جانے کا امکان ہے وزیراعظم شہباز شریف نے گورنر کے لیے ایمکیم سے تین نام مانگے تھے ایمکیم کی جانب سے پانچ نام دیئے گئے ذرائع کا کہنا ہے کہ عامر خان یا نصرین جلیل کو گورنر سندھ بنائے جانے کا امکان ہے نصرین جلیل کو اہم عہدے کے لیے نامزد کرنے پر بعض تنظیمی عہدے داروں کا اعتراض سامنے آیا ہے تحریک انصاف کے ناراض رہنما جانگیر ترین آئندہ سیاس اقدامات بارے تحال حتمی فیصلہ نہ لے سکے جانگیر ترین نے فیلحال خاموشی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور جلد ہی ترین ڈروپ کا اجلاس بلانے پر بھی غور کیا جا رہا ہے تفصیل لاہور سے ریپورٹ میں دیکھئے جانگیر خان ترین کے آئندہ سیاس اقدامات کا معاملہ ناراض پی ٹی آئی رہنما گرم سیاسی ماحول میں بھی محتاط پالیس پر کار بند ذرائع کے مطابق جانگیر خان ترین نے خاموشی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے ادھر ترین ڈروپ نے اجلاس بلانے پر غور شروع کر دیا جانگیر ترین کو گروپ اور آقین نے مشورہ دیا ہے کہ کھل کر عمران خان کو ایکسپوس کیا جائے جانگیر ترین تاحال ہتمی پولیسی تیہ نہیں کر سکے ذرائع کے مطابق جانگیر ترین کا کہنا ہے کہ مرکز اور پنجاب میں آراخین اسمبلی نے باہمی مشاورت سے فیصلی کیے بیماری کے باعث پریشانی اور تکلیف کا سامنا کیا موجودہ سیاسی حالات کا جائزہ لے رہا ہوں فعال کردار کے حوالے سے ابھی ہتمی فیصلہ نہیں کیا جہانگیر ترین نے واضح کیا ہے کہ حمزہ شہباز ان کی خیریت دریافت کرنے آئے پی ٹی آئی کے بہت سے دوستوں نے فون پر اور کچھ نے گھر آ کر خیریت دریافت کی کسی کو بھی خیریت پوچھنے کے لیے آنے سے نہیں روک سکتا خیبر پختونخواہ میں صحت اور تعلیم کی بہتری کے لیے خصوصی منصوبہ شروع کر دیا گیا حکومت پشاور سمیت صوبے کے چار ازلا میں صحت اور تعلیم کے شعبوں کی بہتری کے لیے دو سو میلین ڈالر کی لاغت کا منصوبہ متعرف کرا دیا ورلڈ بینک کے تاون سے ہیومن کیپٹل انویسمنٹ پراجیکٹ پشاور نوشیرہ سوابی اور ہاریپور میں شروع کیا جائے گا صوبہ وزیر تعلیم شہرام خان ترقی کہتے ہیں منصوبے کے تحت 35 سے 40 عرب روپے خرچ کیے جائیں گے اسکولوں میں چودہ سو کمرے بنائے جائیں گے اپگریڈیشن، اساتیزہ کی تربیت اور کمیونٹی اسکول کے قیام سمیت دیگر اقدامات بھی اٹھائے جائیں گے کوشش کر دیئے کہ ان ازلا میں ان کمیونٹیز میں ہیلت اور ایڈوکیشن کو جو فسیلٹیز ہیں اس کو اپگریڈ کریں اس میں فسیلٹیز دیں تاکہ لوکل کمیونٹی کو بھی فائدہ ہو اور اس کے ساتھ جو افغان ریفیجیز ہیں وہ بھی اس سے مصفید ہو سکے صوبہ وزیر سہت اور خزانہ تیمور سلیم جگڑا کا کہنا تھا کہ اسی میلین ڈالر سہت اور ایک سو بیس میلین ڈالر تعلیم کے شعبے میں خرچ ہوں گے پروجیکٹ کے تحت موقع سہت میں پندرہ عرب روپے استعداد کار میں بہتری پر خرچ ہوں گے دو سو میلین ڈالر کا پروگرام یعنی کہ تقریباً پینتیس سے چالیس عرب روپے کی ہم بات کر رہے ہیں اور اس میں پروجیکٹ کو صوبے میں افغان ماجرین کے میزوان چار ازلہ کے لیے ایک بڑا پیکج قرار دیا گیا ہے جبکہ دوسرے مرحلے میں دیگر ازلہ تک توسیح دی جائے گی پسند کی شادی کرنے والی دعا کی والد نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا بازیاب کرانے کی درخواست دائر کر دی سندھ ہائی کورٹ میں دائر کی جانے والی درخواست میں مواقف اختیار کیا گیا دعا کی دعا زہرہ اور زہیر احمد کی سترہ اپریل کو ہونے والی شادی غیر کارنونی کرا دی جائے درخواست میں کہا گیا کہ کم عمر کی شادی جرم ہے چائل ریسٹیرین میریج ایک کے تحت ایک جرم ہے تاریخ پیدائش کے مطابق دعا کی عمر نکاح کے وقت صرف چودہ ورس تھی ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم خوش رہے گا پنجاب سندھ اور بلوتستان کے کچھ علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے ملک کے اکثر علاقے ہیٹ ویف کے زیر اثر ہیں آج بھی پنجاب کے مختلف شہروں میں موسم شدید گرم رہے گا سندھ میں نواب شاہ، دادو، مونجدوڑوں میں درجہ حرارت سنتالیس ڈگری سے بھی اوپر جانے کا انکان ہے بلوتستان میں سبی تربت اور نوکنڈی میں بھی شدید گرمی کی لہر کے زیر اثر آ چکے ہیں پاکستانی کوپیما سرباز خان آٹھ ہزار میٹر سے بلند دس چھوٹیاں سر کرنے والے پہلے پاکستانی بن گئے ہیں سرباز خان نے نپال میں موجود تیسری بلند ترین چھوٹی کنگچن جنگا کو بھی سر کر لیا ہے سرباز خان کنگچن جنگا کو سر کرنے والے دوسرے پاکستانی ہیں کنگچن جنگا کو گزشتہ روز شہروز قاشف نے سر کیا تھا ملتان کے لاری اڈے پر مسافروں کا رش ہے پردیسید کی چھوٹیاں منا کر واپس روانہ ہو رہے ہیں تاہم ٹرانسپورٹرز کی جانب سے زائد کرائے وصول کرنے پر مسافروں کو پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے تفصیلات شکا کر رہے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے وصیب ناصر پردیسیوں کی واپسی کا سسلہ جاری ہے ملتان کے لاری اڈے پر بھی رش ہے اسلامواد لاہور راولپنڈی پشاور کوئٹا اور کراچھی جانے والے جو مسافر ہیں ان کا رش کافی زیادہ ہے لیکن جو ہیں انہیں مشکلات یہاں پر یہ آ رہی ہیں کہ انہیں ٹکٹے نہیں مل رہی ہیں اور اگر ٹکٹے ملتی بھی ہیں تو ان کے سو سے دو سو روپے جو زائد کرائے ہیں وہ بھی وصول کیا جا رہا ہے کہیں اس سے بھی زائد کرائے وصول کیا جا رہا ہے ایک مسافر ہمارے صاحب موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہاں جانا کیا مشکلات ہیں راولپنڈی جانا راولپنڈی کے لیے آیا تھا ملتان عید منانے عید منانے کے بعد وہ آپ سے جا رہا ہوں تو یہاں بس ہر ڈے پر ٹکٹے ہیں کہیں سے نہیں مل رہی تین تین دن کی سٹے نہیں مل رہی جو دوسری لوکل بسز ہیں ان کا کرایا ڈبل ہے اس ٹائم وہ اپنی اس پر کر رہے ہیں تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے ان کا یہی کہنا تھا کہ جو ہے وہ جو ٹکٹے ہیں انرجی کمپنی ہیں ٹرانسپورٹ کمپنیاں ان کی ٹکٹے تین تین چار چار دن کی ٹکٹے نہیں مل رہی اور جو لوکل بسیں ہیں وہ ڈبل ڈبل کرائے بھی وصول کر رہی ہیں جس پر انتظامیاں ایکشن بھی لے جئے سام خبر شامل کرتے ہیں وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز کا کاشکاروں کے لیے پانی کی قلت کا نوٹس کپاس کی کاشکاروں کے لیے پانی کی قلت دور کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات کی ہدایت کر دی کہتے ہیں کہ کاشکار ہمارے بھائی ہیں انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے کاشکاروں کے مسائل کے حل کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں حمزہ شہباز کی جانب سے ہدایت جاری کی گئی ہے اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے ہماری نمائندے لیاقت انساری سے جی لیاقت بتائے گا مزید کیا کہا حمزہ شہباز نے آج بھی کوئی کاشکاروں کو مختلف سطحہ پر مختلف مسائل کا سامنا تھا بلخصوص جو جنوبی پنجاب کے کاشکار تو ان کو کپاس کی بروقت جو ہے وہ کی کاشکار اور دیگر معاملات کے جو مسائل کا سامنا تھا اس کا وزیرالہ پنجاب حمزہ شہباز سے نوٹف کی ہے اور انہوں نے جنوبی پنجاب کے کاشکاروں کو کپاس کی بروقت داشت کے دردتیش مسائل خصوصاً پانی کی کلت کا جو ہے وہ فوری نیوٹس لیتے ہوئے چیف سیکٹی کو ہدایت جاری کی اور کہا ہے کہ کپاس کی بروقت کاشکش کنی بنانے کے لیے پانی کی کلت کو دور کرنے کے لیے ہنگامی اقتامات کیے جائے گی اس حوالے سے وزیرالہ نے سیکٹی زراعت اور سیکٹی آپاشی سے میٹنگ کر کے کپاس کے کاشکاروں کے مسائل کے حال کے لیے فوری طور پر عملی اقتامات کی ہدایت کی ہے اور چیف سیکٹی کو کہا ہے کہ ان تمام اقتامات کی رپورٹ جلد وزیرالہ آفس میں پیش کی جائے اور انہوں نے کہا ہے کہ اکسان ہمارے بھائی ہیں ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اور کسی بھی سطح پر اگر کسی محکمے کی سطح پر اس حوالے سے غفلت کی گئی تو وہ سزا کے متقب ہوں گے اور انہیں سزا دی جائے گی اس لیے بہتر ہے کہ چیز تک کی جو ہے وہ تمام تلکہ محکموں کے ساتھ خود جو ہے وہ میٹنگ کریں اور کاشکاروں کے مسائل کو حل کو یقینی بنائیں بہت شکریہ علیہ اکتن ساری آپ نے اپ ڈیٹ کیا دریائے سندھ میں پانی کے سطح میں تشویشناک حد تک کمی گڑو بیراج پر ساٹھ سکھر بیراج پر اکتالیس فیصد سے زائد تک پانی کی کمی کا سامنا ہے کوٹری بیراج پر اس وقت پانی کی انسٹ فیصد تک کمی ہے پانی کے قلت کے باعث فصلے بری طرح متاثر ہو رہی ہیں دریائے سندھ کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ پانی کی سطح میں تشویشناک حد تک کمی دیکھی جا رہی ہے گڑو بیراج پر ساٹھ سکھر بیراج پر اکتالیس فیصد سے زائد تک پانی کی کمی کا سامنا ہے ایسا بتایا جا رہا ہے جبکہ کوٹری بیراج پر اس وقت پانی کی انسٹ فیصد تک کمی ہے